پہلی جنگ عظیم کس نے شروع کی؟ مسلمانوں نے؟ جی نہیں دوسری جنگ عظیم کس نے شروع کی؟ مسلمانوں نے؟ نہیں ہولوکاس میں ساٹھ لاکھ یہودیوں کو ہٹلر نے مارا کیا وہ مسلمان تھا؟ نہیں آسٹریلیا میں تقریباً بیس میلین ایبوریجنز کو کس نے مارا؟ مسلمانوں نے؟ نہیں جپین میں ہیرو شیما ناغا ساکی پر ایڈمی دھماکے امریکہ نے کروائے کیا وہ مسلمان تھے؟ نہیں اور شمالی امریکہ میں تقریباً سو میلین ہندوستانیوں کو مارا گیا مسلمانوں نے مارا؟ نہیں جنوبی امریکہ میں تقریباً پچاس میلین ہندوستانیوں کو مارا گیا کس نے مارا؟ مسلمانوں نے؟ نہیں تقریباً ایک سو اسی میلین افریقیوں کو غلام بنایا گیا جس میں سے اسی فیصد کو مار کر ایٹلانٹک اوشن میں پھینک دیا گیا یہ سب مسلمانوں نے کیا؟ جی نہیں اگر یہ سب مسلمانوں نے نہیں کیا تو پھر مسلمان دہشتگرد کیسے ہوا اے منکر اسلام تیرے دوہرے میار پہ تھو اب ذرا ان کے منافقانہ انداز میں دہشتگرد کی ڈیفینیشن کو سمجھئے اگر پوری دنیا میں کوئی غیر مذہب برا کام کرتا ہے تو وہ کرائم ہے یعنی جرم ہے وہ منٹلی ڈسٹرپ ہے وہ ابنورمل ہے لیکن اگر مسلمان کوئی برا کام کرتا ہے تو اسے دہشتگرد کہا جاتا ہے یہ ہے اسلام فوبیا اسلام دشمنی تو پرندے مار دے سرو سنوبر مار دے تیری مرضی تو جسے دہشتگرد کہہ کر مار دے اور جس ایک کو مارنے کو بھیج دی تو نے اتنی سپاہ کہ یہ ایسا نہ ہو وہ تجھے تیرے گھر کے اندر مار دے اور تیرا بس کے ماننے والوں سے پالا پڑ گیا جو پرندے بھیج کے لشکر کے لشکر مار دے اگر بات فیکٹن فگرز کی ہے تو پھر یوں ہی سئی آؤ تریخ کے حساب سے دیکھتے ہیں کہ دہشتگرد کون ہے اور فلک کو پڑھا کبھی دل جلوں سے کام نہیں اگر نہ آگ لگا دوں تو داغ نام نہیں اور مفاہمت نہ سکھا جبر ناروا سے مجھے میں سر بکاف ہوں لڑا دے کسی بلا سے مجھے سلام پہنچے